موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ واسحابہ اجمعین اما بعد میرے بھائیوں بہنوں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام رمضان کیسے گزارے میں ہم آج انشاءاللہ اس بنیادی حدیث کے تعلق سے انشاءاللہ گوھر کریں گے اور بہت زیادہ انشاءاللہ سوچیں گے تاکہ رمضان کا اصل مقصد حاصل ہو جائے ہم نے جیسا کی دیکھا ہے رمضان کا اصل مقصد ہے ہماری مغفرت حاصل کرنا ہمارے لئے تقویہ حاصل کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حدیث ابھی پڑھی سعی بخاری میں حدیث ہے من سوما رمضانا جو رمضان میں روزہ رکھے ایمانا ایمان کے ساتھ واحتسابا اور ثواب کی امید سے غفر لہو ما تقدم من ذنبی اس کے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے میرے بھائیوں بہنیں یہاں پر غور کریں کہ جو پچھلے گناہ ماف ہونے کا معاملہ ہے یا صرف روزہ رکھے تو گچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے ایسا نہیں کہا روزہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایمانا و احتسابا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ تو میرے بھائیوں ہمیں بہنیں ہم سب جب چاہتے ہیں کہ رمضان کے اندر ہمیں اللہ کی مغفرت مل جائے ہم سب جب چاہتے ہیں کہ وہ تمام فضائل اور فوائد مل جائے بینفٹس مل جائے تو وہ حاصل کرنے کے لئے دونوں چیزیں ہونی ضروری ہے ایمانا و احتسابا ایمان سے کیا مراد ایمان سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ پر سچا ایمان رکھیں کئی بات کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر وہ سچا ایمان نہیں ہوتا بہت سے لوگ ہوتے ہیں بلتے ہیں ہاں سب لوگ رکھ رہے ہیں میں بھی رکھ رہا ہوں یہ مقصر نہیں ہونا چاہیے ایمانا و احتسابا ایمان کے اندر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر چار آیت نمبر تالیس اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو اس کے سوا اور کوئی گناہ میں جسے چاہوں معاف کروں اللہ نے کہا کیونکہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس نے سب سے بڑا بہتان گڑا میے بھائیوں میے بہنیں اللہ کے ساتھ کسی کو اگر ہم شریک کریں گے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے وہ رمضان کے روزے پھر ہمیں کام نہیں آئیں گے آپ دیکھئے کتنی بھاری مثال قرآن میں ہے ایسی مثال ہے کہ جیسے رونگ پر کھڑے ہو جائیں سورہ زمر میں سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر پینسٹھ میں اللہ تعالی نے فرمایا لَئِنَ اَشْرَقْتَ اے نبی اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو لَئِ اَحْبَتُ النَّا مَلُقْ آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی اب آپ سوچئے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اخلاص جتنی مہنت جتنی جد و جہد ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھتے تھے رات میں حَتَّ تَوَرَّمَتْ قَدْمَاهُ پانسود جانے تک اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ درجے کے عامال کے تعلق سے اللہ نے مثال میں کیا کہا لَئِ اَشْرَقْتَ اگر آپ شرک کرو لَئِ اَحْبَتَ النَّا مَلُقْ آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی میرے بھائی و میرے بہنیں قیامت کے دن جو ترازو ہوگا ترازو میں ایک طرف ساری نیکیاں ہوں گی دوسرے طرف سارے گناہ ہوں گے اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا یہ گناہ اتنا بھاری گناہ ہے کہ ساری جو بھی نیکیاں ہیں لَئِ اَحْبَتَ النَّا مَلُقْ سب زائے ہو جائے گی کیونکہ اتنا بھاری گناہ ہے تو آئیے میرے بھائی و میرے بہنیں ہم جب رمضان سے گزر رہے ہیں تو رمضان کے اندر یہ بات پر بنیادی طور پر غور کرتے ہیں کہ ہم جو رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں وہ کس کے لئے رکھ رہے ہیں اللہ کے لئے رکھ رہے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے اللہ کے لئے رکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے جانے والے ہیں میرے بھائی و میرے بہنیں اس بات پر غور کریں کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ سوچو زمین اللہ کی سارا رزق دیا ہوا اللہ کا یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کی دیوی ہے وَإِن تَعُدُّ نِيمُتَ اللَّهِ لَا تُوْسُوحَ اللہ کی نعمتوں کو تم اگر گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے اتنی ساری نعمت اللہ کی ہے اور اتنا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا اور پھر ہم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کریں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کریں تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا سورہ لقمان میں آتا ہے سورہ 31 آیت نمبر 13 یا بنائیہ اے میرے بیٹے لا تشریک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا کیونکہ شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑی زیادتی ہے زمین پر جو اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک کریں یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالی نے کہا میں یہ گناہ معاف نہیں کروں گا ارے بھائی ہمارے دنیا کے جو کوٹ ہوتے ہیں دنیا کی جو قانون ہوتے ہیں کوئی اگر دیش کے خلاف گداری کرے تو دیش چھوڑنے والا ہے دیش کہے گا کہ ہم پہلی بار گداری کیے نہیں تو یہاں پر یہ اللہ کے ساتھ گداری ہے کہ اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہے ایک مالک ہم سب انسانوں کا اور ہم اسی کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں اللہ نے کہا میں یہ نہیں معاف کروں گا تمہیں بھائی ہمیں بہنیں یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے ہم اس موضوع کو کیوں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں ایسے نہ ہو کہ ہم روزے تو رکھ رہے ہیں قربانی تو اللہ کے لئے دے رہے ہیں کھانا نہیں کھا رہے ہیں پانی نہیں پی رہے ہیں ہم اللہ کے لئے تمام پابندیوں میں ہیں لیکن ساتھ میں ہم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا سب نیکیاں ضائع ہو جائے گی سورہ یونس کے آیت ہے سورہ نمبر دس آیت نمبر ایٹی تری سے ایٹی سکس تک یہ ایک جگہ ہے قرآن میں جہاں پر ان تین آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنے اٹھارہ نبیوں کا نام دیا اور آیت نمبر ایٹی ایٹ میں کہا ولو اشرقو اگر یہ لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کریں جو وہ نیکیاں کرتے تھے سب ضائع ہو جائے گی تو آئیے می بھائی می بہنیں اپنے آپ کو اس چیز میں پکا کریں تو ہم انشاءاللہ بہت مختصر طریقے سے تین باتیں دیکھنے والے ہیں سب سے پہلی بات کہ یہ بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے اللہ ہی ہمارا مالک ہے اللہ ہی آسمان و زمین کو چلانے والا ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے زندگی دینا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے موت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے بیماری دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے شفا دینا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے رزق دینا اللہ ہی کے ہاتھ میں اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں تمام کے تمام چیزیں ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے ہوتا کیا ہے دنیاوی چیزوں میں کہ کوئی ایک کمپنی ہے جس نے کوئی چیز بنائی ایک مثال لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر موبائل اب یہ ایک کمپنی نے بنایا لیکن میں اس کا مالک ہوں اب اگر مان لیجئے کہ یہ فون رو رہا ہے میں نے اگر اس کا فون کا خیال نہیں رکھا اس کا حق ادا نہیں کیا تو کیا بنانے والی کمپنی اس فون کے لئے کچھ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے بنایا اور بیج دیا اب میں اس کا مالک ہوں وہ مالک نہیں ہے وہ بنا ہے لیکن مالک میں ہوں اب میں اگر صحیح سے استعمال نہیں کر رہا ہوں تو بنانے والا کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالی نے ایسے نہیں کیا اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مالک ہے بنانے والا بھی وہی ہے اس نے بنا کر کسی اور کو مالک نہیں بنایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ سورِ فاطر میں ہے کہ وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تو خجور کے اندر جو بیج ہوتا ہے بیج کے اوپر ایک چھلکہ ہوتا ہے ٹرانسپارنٹ کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا کوئی اس کی قیمت نہیں ہوتی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اللہ تعالی نے کہا اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ ایسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں تو میر بھائی میر بہنیں ہمیں ماننا ہے اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مالک ہے قرآن میں آتا ہے نا بار بار اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے کون مالک ہے اللہ ہی مالک ہے تو اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی چلانے والا ہے جیسے اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ سجدہ میں کہا سورہ بتیس آیت نمبر پانچ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَائِ الْأَرْضِ آسمان سے زمین تک ہر چیز کی تدبیر اور پلاننگ صرف اللہ ہی کرتا ہے تو سارا پلان جو چلتا ہے اللہ کا پلان چلتا ہے اچھا بھی دیتا ہے نعمت کے طور پر آزمائش کے طور پر تکلیفیں بھی دیتا ہے مشکلوں کو بھی دیتا ہے اللہ تعالی ہمیں پرخنے کے لیے قرآن میں سورہ یونس میں آتا ہے سورہ دس آیت نمبر ایک سو ساتھ وَئِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَا اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا وَئِنْ يُرِتْكَ بِهِ خَيْرٍ اور اگر اللہ تمہارے لیے اچھا چاہے فَلَا رَوَدْ دَلِ فَدْلِهِ اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا تو اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے اچھا اور برا اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کئی دوسری چیزوں کو کہتے ہیں کالی بلی راستہ کار گئی تو بولتے ہیں ابھی تو کچھ غلط ہونے والا ہے وَئِنْ يُرِتْكَ بِهِ خَيْرٍ اگر اللہ تمہارے لیے اچھا چاہے فَلَا رَوَدْ دَلِ فَدْلِهِ اس نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا کالی بلی رکھ سکتی ہے کالی بلی رکھ سکتی ہے کوئی نہیں رکھ سکتا کئی لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس کا موت دیکھ لیا پورا دن خراب ہو گیا اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے اچھا برا اللہ کے ہاتھ میں ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ فینک شوی کی گھنٹی لگا دو تو ٹنگ 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 جو بچتی اس سے گڑ لکھ آتا ہے بھئی اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے کوئی گھنٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی گھوڑے کے نال کے ہاتھ میں نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بہترین پتھر جو ہے حجرِ اسود اس بارے میں عمر ادلاؤں کہتے ہیں کہ اے حجر مجھے پتا ہے تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے میں صرف اسی لئے چومتا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دکھا صحیح بخاری میں کتاب الحج میں ہے تو میرے بھائیوں میرے بہنیں ہمیں اپنے عقیدے و ایمان کو اس چیز پر کرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ذرا سوچو ایک گاڑی میں دو ڈرائیور ہو جائے تو کیا ہو جائے گا سورة الانبیاء کی آیت ہے سورہ اکیس آیت نمہ باعیس اللہ تعالی نے فرمایا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے فساد ہو جاتا اب گاڑی میں دو ڈرائیور ہو ایک رائٹ سے کھیچے ایک لیف سے کھیچے ایک ایکسلیرٹر دبائے اور ایک بریک دبائے تو وہ گاڑی کا کیا ہونے والا ہے جب ایک چھوٹی سی گاڑی کا یہ حال ہو جائے گا تو اس قائنات میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو کیا ہو جاتا تو جیسے کئی بار لوگ یہ بات کو پہچانتے نہیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاتھ میں ہیں آج انسان بہت گرور و گھمن کر رہے ہیں یہ جو تیکنلوجکل ایڈوانسمنٹس ہم نے کیا ہے یہ کس کی مرضی سے کیا ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے اللہ کی ہی مرضی سے ہم نے کیا اور اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے ہمیں نواز ہے کئی نحمتوں سے نواز ہے تو آج انسان کچھ زیادہ ہی گرور و گھمن کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہیں تمہیں بھائیوں میں بہنیں من سام رمضانا جو رمضان کے روزے رکھے ایمانا و احتسابا ایمان کے ساتھ اللہ پر ایمان ہو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا یاد رکھو میرے بھائیوں بہنیں اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس بات پر ہمارا ایمان ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے کوئی حرقت نہ کوئی قوت سوائے اللہ کے طرف سے ہر حرقت و قوت پر کس کا کنٹرول ہے اللہ کا کنٹرول ہے رزق دینے والا کون ہے اللہ ہے بیماری سے ٹھیک کرنے والا کون ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفاہ دیتا ہے سورہ شورہ سورہ چھبیس آیت نمبر اسی جیسے کئی بار ڈاکٹرز جب سب کوشش کرنے کے بعد ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب اوپر والے سے مانگو اب وہی بچا سکتا ہے حالانکہ شروع سے بچانے والا اللہ ہی تھا کوئی اور نہیں تھا اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو جیسے ڈاکٹرز جب یہ کہتے ہیں اس سے پہلے ہم بچانے والے تھے اب ہم ہار گئے اب اوپر والا بچا سکتا ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بہت دوائیں لیتے ہیں اللہ کی مرضی نہیں ہوتی نہیں ٹھیک ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بغیر دوا کے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں حالانکہ دوا لینا شریعت نے سکھایا ہے یہ ذریعہ ہے لیکن شفاہ دینے والا اللہ ہے تو یہ ہو گئی پہلی بات دوسری بات اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ اخلاص میں وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَنَ حَدْ اللہ کا کوئی برابر اور کفو نہیں ہے اور سورہ شرع سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 میں فرمایا اللہ تعالی نے لَيْسَ كَمِتْلِي شَيْءِ اللہ کے بمثل اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اللہ کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے جیسا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی تمام ناموں میں اپنی تمام صفتوں میں واحد ہے اکیلہ ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری استطاعت کے اندر محدود استطاعت ہے ہمارے پاس مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ایک لیمٹ میں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا دیکھ رہے ہو جو لیمٹ ہے سامنے وہی دیکھ رہے ہیں سن سکتے ہو لیمٹ میں سن سکتے ہو اگر یہ اس وولیوم کو آف کر دیا جائے تو آپ مجھے نہیں سن سکتے ہیں سوچو اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی شخص کو دور قریب سب جگہ سے آوازیں سنائی دینے لگے پوری دنیا کی آوازیں سنائی دینے لگے انسانوں کی جانوروں کی مشینوں کی پرندوں کی سب کی آوازیں سنائی دینے لگے کیا حال ہو جائے گا اس کا کیا حال ہو جائے گا دو منٹ میں ایک انسان پاگل ہو جائے گا لیکن اللہ وہ ہے جو کروڑوں انسانوں کو سنتا ہے سب کے سب انسان ساڑھے سات سو کروڑ لوگ ہیں دنیا میں اب سب کے سب اگر ایک وقت پر اللہ تعالیٰ کو پکارے اللہ ساڑھے سات سو کروڑ لوگوں کی پکار سننے پر قادر ہے کیونکہ وہاں سمی ہے سب کچھ سننے والا ہے تو اللہ کے نام ہوئی اللہ کی صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے اسے نہ نیند نہ اونگ کابو میں کر سکتی ہے وہ کھلانے والا ہے اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تو اللہ کی جتنے بھی صفتیں ہیں یہ سب کے سب صفتیں ہیں اور جتنے بھی نام ہیں آپ کو پتا ہے نا اللہ کی کتنے نام ہیں الرحمن الرحیم الملک الخدوس السلام المومن المحیمن جو سارے کے سارے نام ہیں یہ صفتیں بھی ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے السمی سب کچھ سننے والا یہ اللہ کی صفت بھی ہے کہ وہ سب کچھ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحیم سب سے زیادہ رحم کرنے والا یہ اللہ کی صفت بھی ہے کہ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اب انسانوں میں کبھی کیسا ہوتا ہے کہ کسی کا نام ہے آدل بھائی اب آدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنے والا لیکن کوئی آدل بھائی ایسا بھی نکلتا ہے کہ بہت ظالم آدمی ہے کیونکہ نام ہے آدل لیکن ضروری نہیں وہ آدل رہے یا رحیم بھائی ضروری نہیں رحم کرنے والے رہیں انسانوں میں ایسا ہوتا ہے لیکن اللہ کا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہ اللہ کی صفتیں بھی ہیں اور سارے نام اور ساری صفتیں صرف اللہ کے لیے ہم میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے کہ ہم اللہ کی صفت بندوں کو دیں کہ یہ بندہ بھی اس چیز میں اللہ کے جیسا ہے یہ بھی ہیں جو اللہ کی صفت یہ بندی میں بھی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے سچی کس کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے تو اللہ کسی کو بھی اپنے جیسا ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کسی نیک شخص کو نوازے گا ہو سکتا ہے جنت میں عالی مقام دے دے لیکن اپنی کوئی صفت اپنی کوئی خوبی اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کو نہیں دے گا تو ہمیں اللہ کی کوئی صفت بندے کو نہیں دینا چاہیے اور بندوں کی کوئی صفت اللہ کو نہیں دینا چاہیے اللہ تعالیٰ واحد و اکیلہ ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے ہمیں یہ بات کو یاد رکھنا ہے کیونکہ ہمارے رمضان کی روزیں ہیں اب مان لیجئے روزہ تو رکھ رہا ہے کوئی محنت تو کر رہا ہے لیکن یہ مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو یہ تو اللہ کے ساتھ شریک کیا آپ نے اور اللہ کے ساتھ اگر ہم شریک کریں تو ہم اور آپ نہیں اگر انبیاء کی مثال لیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ لوگ شرک کرتے ان کی نکیاں زائے ہو جاتی تو میرے بھائی و میرے بہنیں اس میں ہمیں بچانا ہے اب جیسے پانی کے ڈرم میں آدمی پانی بھر رہا ہے لیکن نیچے ہول کھلا ہے تو سارا پانی تو خالی ہو جائے گا اب وہ کتنا بھی بھرے رات بھر بھرے لیکن صبح میں استعمال نہیں کر سکیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں ہمیں کام آئے تو کام آنے کے لیے ہمارا ایمان اللہ پر مکمل اور کامل ہونا چاہیے اس میں کوئی کمی اور شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بلکل نہیں ہونا چاہیے تو ہم نے ایک بات یہ دیکھا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے دوسری بات ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے تیسری بات یہ کہ اللہ کے لیے ہماری تمام عبادتیں ہماری ساری کے ساری عبادتوں پر صرف اللہ کا حق ہے قرآن میں اللہ تعالی نے ہمیں سورة الفاتحہ میں کیا کہا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو چیز سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہماری سارے کے ساری عبادتیں کس کے لیے اللہ ہی کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں سورہ زاریات میں سورہ 51 آیت نمبر 56 اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَابُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے تو ہم بنے ہیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے اور سورة العصرہ سورہ 17 آیت نمبر 23 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَقَضَ رَبُّكَ اور تمہارے رب نے فیصلہ کیا اللہ تابدو إلَّا إِيَّهُ کہ تم نہیں عبادت کرو سوائے اللہ کی مطلب عبادت میں صرف اللہ کی عبادت تیری بھی عبادت کرتے ہیں نہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں ساری ہماری عبادتیں چاہے وہ زبان کی کیوئی عبادت ہو چاہے وہ جسم سے کیوئی عبادت ہو چاہے وہ دل کی کیوئی عبادت ہے مثال کے طور پر زبان کی عبادتوں میں ذکر ہے دعا ہے یا جسم کی عبادت میں نماز ہے روزہ ہے یا دل کی کیوئی عبادت ہے اللہ سے امید اللہ سے ڈر یہ ساری کے ساری عبادتیں کس کے لیے یہ سب کے سب عبادتیں صرف اللہ کے لیے سورہ نام میں سورہ 6 آیت نمبر 164 اللہ تعالی نے فرمایا قل کہہ دیجئے اِنَّ سَلَاتِ بے شک میری نماز وَنُسُقِي مِیرِ قُرْبَانِي وَمَحْيَایَ مِیرِ زِندگِي وَمَمَاتْ مِیرِ مَوْتْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب صرف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے تو ہماری ساری عبادتوں پر کس کا حق ہے صرف اللہ کا حق ہے سورہ مریم کی ایک آیت سے ہمیں مثال ملتی ہے اور میں دنیاوی آج کی مثال کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں مان لو ایک شخص ہے جس کا ایک بوس ہے اور دوسرا شخص ہے اس کے دس دس بوس ہے دس ایک بوس کہتا ہے یہ کرو دوسرا کہتا ہے نہیں یہ کرو تیسرا کہتا ہے یہ کرو چوتھا کہتا ہے یہ کرو پانچ ماہ یہ چھٹا یہ دس بوس ہے اب ذرا بتاؤ یہ دو لوگوں میں کس کے پاس پیس آف مائنڈ ہوگا دل کا سکون کس کے پاس ہوگا جس کا ایک بوس ہے یا جس کے دس بوسز ہیں ظاہر سی بات ہے جس کا ایک بوس ہے وہی تو سکون سے ہوگا ایک کو خوش کرنا ہے ایک کا ٹینشن ہے میں بھائیوں میں بہنیں آج دنیا میں لوگ پتا نہیں کس کس کے تعلق سے پریشان ہوتے ہیں فلاں کیا کہے گا فلاں کیا سوچے گا اسی میں ان کی ساری دنیا ہوتی ہے بس اسی کے وہ غلام بن کے رہ جاتے ہیں جبکہ اگر وہ صرف اللہ کے لیے ساری عبادت کریں صرف اللہ کے لیے تو کیا ہوگا ٹینشن چلا گیا اب سو کا ٹینشن مت لو اللہ خوش ہے سب کام بنا دے گا اللہ ناراض ہے سب کام بن کے بھی کوئی فادہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی مرضی ہی غالب رہے گی تمہیں بھائی و میرے بہنیں یہاں پر اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے یہ بات کو پہچاننا کہ جب خالق اللہ ہے بنانے والا اللہ ہے مالک اللہ ہے تو عبادت کس کی ہونی چاہیے جب بنانے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جب کوئی اور کسی چیز کا مالک نہیں ہے ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے تو عبادت کس کی ہونی چاہیے تو عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ بھی کوئی نہیں اللہ کے سوائے بھی کوئی نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو دعوت دی کہ مکہ کے اندر جو مشرق تھے وہ تین سو ساٹھ متوں کی عبادت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ان تین سو ساٹھ کی عبادت نہیں ہوگی صرف ایک کی عبادت ہوگی ہم سب کا مالک جو ہے ہم سب کا پال انہار ہے جو رب ہے ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے تمہیں بھائی ومی بہنیں یہ بنیادی بیسک بات ہے کہ ہماری ساری عبادت ہے سب کے سب صرف اللہ کے لئے اسلام نے سکھایا عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی عبادت ہوگی تو صرف پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی اب بکہ کے مشکوں کی مثال دیکھئے کہ وہ اپنے بتوں کی جو عبادت کرتے تھے جو کعبے کے اندر اور اطراف میں تھے تو سورہ انفال کی آیت ہے کہ وہ وہاں پر تالی مارتے تھے سیٹی مارتے تھے یہ ان کی عبادت تھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کی نماز ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ شکلیں لوگ بناتے ہیں اسلام نے کہا نہیں اپنی طرف سے نہیں بناو جو ہے وہ اللہ نے نازل کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہمیں کہا کہ ان کی پہروی کرو عبادت ہوگی صرف اللہ کی اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تو میرے بھائیوں میں بہنی یہ بیسک سی بات ہے یہ تین باتیں ہم نے دیکھی کہ ایک تو اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے دوسرا کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اور تیسرا ہماری ساری کے ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے یہ ایک بیسک بات بتانا مقصد تھا تاکہ ہم تینوں میں سے کہیں بھی فیل نہ ہو جائے کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو اللہ نے کہا میں یہ گناہ ہرگز معاف نہیں کروں گا آخر میں مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کی بنیاد پر اپنے اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے بہت قریب آ سکتے ہیں اور اگر ہم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہیں اگر ہم اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے عبادت کے عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے روزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی میرے بھائی امی بہنیں آپ کے سامنے یہ چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں نے رکھی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ پیغام اللہ کی وحدانیت کا آپ خود بھی سیکھیں جیسے لقمان اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں یا بنیاد اے میرے بچے اے میرے بیٹے کتنے پیار سے سکھا رہے ہیں عربی زبان میں ابنی یعنی بیٹا بنیاد یعنی بہت پیار سے کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے پانچ پانچ بار آتا ہے سور لقمان میں یا بنیاد یا بنیاد اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں تو میرے بھائی امی بہنیں رمضان کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے اچھے بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور زندگی بھر کے لئے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں صرف رمضان کے لئے نہیں تو آئیے اس مہینے میں ہم خود اپنے آپ کو اور جن جن سے آپ کو بہت محبت ہے ان کے لئے خصوصی کوشش کریں کہ انہیں یہ بات سکھائیں کہ مانو اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے دنیا کے بہت تنشن سالوی آتے جب یہ بات مان لیتے ہیں بہت سے لوگ جو الگ الگ گلامی میں ہوتے ہیں وہ گلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں جب وہ پہچان لیتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اور ہماری عبادتوں پر صرف اللہ کا حق ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے کیونکہ کوئی اور ہمارے لئے نہیں کرتا جو اللہ کرتا ہے اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے ہمارے لئے سب کچھ کرنے والا وہی ہے تو میری بھائی و میری بہنیں ہم بھی سکھایا اپنے بچوں کو کہ بیٹا اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور لقمان تو مثال ہے ایک ایسے باپ کی جو اپنے بیٹی کو سکھا رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سورہ مریم میں ایک ایسے بیٹے کی بھی مثال ہے جو اپنے والد صاحب کو سکھا رہے ہیں یا ابتی اے میرے والد عربی زبان میں ابی یعنی والد ابتی یعنی بہت پیار سے کہہ رہے ہیں اے میرے والد کون ہیں وہ وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو سکھا رہے ہیں پانچ بار وہاں بھی آتا ہے یا ابتی یا ابتی بہت پیار سے بہت عزت سے وہ سکھا رہے ہیں اپنے والد صاحب کو پتائے چلا کہ بیٹے کو پتا چلا ہے تو وہ اپنے والد صاحب کو بتائے گا اور اگر والدین کو پتا ہے تو اپنے بیٹے کو سکھائیں گے یہ جو بات ہے اللہ کے بارے میں یہ بات ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے انسان کو بتائے میں آخر میں قرآن کی آیت پڑھ کے ختم کروں گا سورة الاسرہ کی سورہ نمبر سترہ کی آخری آیت فَقَبِّرْهُ تَقْبِيرًا اللہ کی بڑائی بڑھ چڑھ کر بیان کرو اللہ کی بڑائی ہمیں صرف ماننا نہیں ہے ہمیں بیان کرنا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی عبادت کرنے کی توفیق دے جیسی کی عبادت کا حق ہے اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ سیکھنے کی توفیق دے رمضان کے اصل مقصد مغفرت تک پہنچنے کی توفیق دے اقول قولي هذا واستغفروا اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذم واستغفروا انہو هو القفور الرحیم وآخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمین موسیقی